ہائی اسے آر جے نریش ویشنگ یو ہیپی ویلنسٹین ڈے 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 اب یہ جو میں آپ کو سنوڑا ہوں یا آپ اپنے چاہنے والوں کو پیار کرنے والوں کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں میسیج کے ثروب پہنچا سکتے ہیں یا سیدھا یہ ویڈیو ان تک پہنچا سکتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے پر دل کی دوا نہیں وہ دور ہے مجھ سے لیکن میں اس سے خفا نہیں معلوم ہے وہ ابھی بھی پیار کرتا ہے مجھ سے وہ تھوڑا جدی ہے لیکن بے بفا نہیں یہ جنریشن جو روز دے پروپوز دے چاکلیٹ دے ٹیڈی دے سب بناتی ہے وہ کیا سمجھے گی عشق اور محبت کیا ہوتی ہے اصل پریم کیا ہوتا ہے ان کو کیسے پتا ہوگا وہ کہ جب صرف ایک کاغج پہ چار لائنے لکھنے میں پوری کاپی ختم ہو جاتی تھی ساری راتیں ختم ہو جاتی تھی کمرے میں ڈھیڑ لگ جاتا تھا ان کاغج کے گولوں کا ایک ہمالے بن جاتا تھا کیسے سمجھ میں آئے گا ان کو وہ عشق جو کئی راتوں کی محنت کے بعد صرف چار لائنے لکھتا تھا اور اس کے بعد بھی لگتا تھا کہ ابھی نہ جانے کیا باقی رہ گیا یا جو لکھا وہ کافی نہیں اور جو لکھنا چاہتے تھے وہ لکھ بھی نہیں پائیں کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور آج کل تو صرف لوگ دنوں کا انتظار کرتے ہیں کب پروپوز دے آئے گا کب حق دے آئے گا یا کئی اور دے آئے گا لیکن حقیقت میں جو عشق ہے جو محبت ہے وہ اتنی پاک اور پویت رہ ہوتی ہے کہ اس کے لئے کسی خاص دن کی ضرورت نہیں ہوتی جب بھی آپ چاہیں جب بھی آپ محسوس کریں آپ اظہار کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں آپ کے چاہنے والوں کے لئے آپ کے پیاروں کے لئے ایک اور پیشکش یہ آپ ان کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آج کا بہتر دن ان تک اس بات کو یا اس میسیز کو جلور پہنچائیں دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی تیری تصویر کو بنانے میں اس کیا ہے دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی تیری تصویر کو بنانے میں بڑی دیر لگی میں اب کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں اب میں کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں تجھے پردیش سے آنے میں بڑی دیر لگی دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی تیری تصویر کو بنانے میں بڑی دیر لگی دل کی شاکھوں پر بیٹھے تھے یاد بن کر ان پرندوں کو اڑانے میں بڑی دیر لگی ان پرندوں کو اڑانے میں بڑی دیر لگی so finally once again our generous wishing you happy valentine's day spread love spread happiness around you among all the friends of you